بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپیٹی آرڈ کے پلیٹ فارم سے محمد عساء کا جب کی خدمت میں حاضر ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان میں ہم سے کافی کسٹومر نے پراؤڈ لیے تھے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفرز آ رہی ہیں اور ابھی جو ہے ڈسکاؤنٹ آفرز کے لیے آپ کو کافی کمپنیز سے کال آتی ہے کہ بھئی آپ ڈسکاؤنٹ آفرز جمع کر آ دیں یا آپ اپنی انسٹولمنٹ جمع کرائیں ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفرز دیں گے اس سلسلے میں کافی لوگوں نے مجھے بھی کالز کی میسیجز کیے کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جبکہ ہم نے تو ہینڈرڈ پرسنٹ پیمنٹیں کمپلیٹ کرا دی اگر ہینڈرڈ نہیں تو کم از کم ایٹی سیونٹی پرسنٹ ہمیں ہم سے کمپنی لے چکی ہے تو ہم کس مد میں آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے کمنٹ پاس کرنا چاہ رہا ہوں ظاہری بات ہے نیو میٹرو سیٹی گزرخان ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو بہت تیز ڈیولپ ہوا کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیولپنٹ وہاں پہ بہت تیز ہے کام کر رہی ہے اے ساؤت میں بھی اس ٹائم کام چل رہا ہے اگر آپ اڈری بٹ دیکھیں تو وہ ہینڈر پرسنٹ کپلیٹ ہو گیا ہے بی کے اوپر کام چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی ہمارے کسٹرورٹس کے شکایات بھی رہی ہیں اور گروپس میں بھی کافی جو ہے یہ چیزیں سرکل میں آئی ہیں کہ بھئی لوگ رسل نرازگی کا جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ہمارے ساتھ تھوڑی سی ذاتی ہوئی ہے پیمنٹیں ہم سے پہلے لے لی گئی ہیں زبکہ ابھی تک اگر آپ ڈیولپنٹ دیکھیں تو ہمارے بلوکس کے اندر ڈیولپنٹ نہیں ہے یا اگر آپ ایرلی برڈ میں دیکھیں جو پریمیم بلوکس ہیں اس کے اندر ہمارے پلوٹس ہی ہیں یہ کافی لوگوں کا شکوا رہا اور اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اب یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر انسٹرورمنٹ والی لوگوں کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اسٹرورمنٹ جمع کرا دیں ابھی تک دیکھیں آپ نے میری چینل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی کہ میں کسی کو میں نے بتایا ہو یا کہا ہو کہ بھئی آپ مجھے انسٹرورمنٹ بیجیں تو میں آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ لگا دوں گا اس کی وجہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپنی تو آپ سے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اماؤنٹس لے چکی ہیں تو بھئی اس پر بچا گیا کہ میں بھی آپ کو کہوں کہ مجھے پیمنٹ بھیجی اور میں آپ کو ڈسکاؤنٹ لگا کے دے دوں دیکھیں ہمارے پاس ایک کوئیسن آیا کہ بھئی آپ کس چیز کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ہم نے کہا جی ہم تو کسٹوں کی اوپر دے رہے ہیں تو بھائی نے آگے سے کہا کہ کسٹ تو کمپنی ہم سے پہلے لے چکی ہے تو دیکھیں میں کمپنی کو صرف اور صرف ایک اینڈ پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ آفرز لگانی ہے تو پھر جیسے مزید سوسائٹیز لگاتی ہے میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں بلو اوٹ سیٹی کو جنہوں نے برے وقت کے اندر لوگ کو کسٹوں کی اوپر ڈسکاؤنٹ بھی اور بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ دیئے جب لوگوں نے بوکنگ کرائی تھی اور صرف 10% یا 20% ڈاؤن پرمیٹس دے کے رکے ہوئے تھے آگے تو کمپنی نے ایک جو ہے وہ سرکل چلایا کہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفرز دیں گے آپ کس سے جمع کریں تو اس سے سمجھ آ دیا کہ مثال کے طور پر ایک بندے کے دس ڈیو ہیں چار ڈیو ہیں پانچ ڈیو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ڈیوز بچانے کے لیے اس سے جرمانہ بھی بچ جاتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ میں مل جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کے تین لاکھ روے ڈیو ہیں کمپنی اس کو کہتی ہے آپ اس طرح کہنے پر دھائی لاکھ روے جمع کراتے ہیں آپ کے ڈیوز بھی کلیر ہو جائیں گے آپ کے پر جرمانہ بھی نہیں لگا تو یہ اصل جو مقصد ہے ڈسکاؤنٹ کا وہ یہ ہے اب نیو میٹرو سیٹی نے کیا کیا نیو میٹرو سیٹی نے آپ سے ڈاؤن پیمنٹس لی اس کے بعد آپ کو کال پہ کالے کال پہ کالے یہ میں نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کسٹومر ہمیں ہر دن کے حساب سے کہہ رہے کہ بھائی ہمیں ہماری اگر سکسٹی پرسنٹ آماؤنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کے باوجود بھی کہہ رہے بیلٹنگ دے دیں بیلون پیمنٹ دے دیں اس میں شامل ہو جائے اس میں شامل اگر ایک کسٹومر نے میں یہ آپ کو دعوان بتا رہا ہوں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کسٹومرز نے پیمنٹیں جمع کرا دیئے اور اس کے بعد جو ہے نیو میٹرو سیٹی اپنا ڈسکاؤنٹ آفر لانچ کر رہی ہے کہ بھائی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کو کس چیز کے بھی ڈسکاؤنٹ دے جو آخری دس فیصد رہ گئی ہے یہ تو ویسی بھی لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کراتے ہیں نیو میٹرو سیٹی کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے فیس کے اندر ڈسکاؤنٹ آفرز لانچ کرتی مجھے فارم کے بعد میں کیا تھا اس میں بہت کم بچت ہوئی تھی نوے ہزار پچاس ہزار روپے کی اصل جو ڈسکاؤنٹ آفر ہوتا ہے جو آپ تب لگائیں جب آپ نے نئی بوکنگز لانچ کر دی لوگوں نے آپ سے بوکنگز لے لی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ جوا گرا دیا اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں کسٹوں کے پر ڈسکاؤنٹ ڈال دیں کہ بھائی بیس ہزار روپے کسٹ ہے آپ اس طرح کریں گے اٹھارہ ہزار بھیجیں ہم آپ کو بھی زر ارجسٹ کرا دیں گے اس میں کپیٹل سمارٹ فٹی نے بہت اچھا ور کیا کرونا کے دوران اس کے بعد بھی کیا اس کے بعد بھی کیا پارگو سیٹی نے بھی بہت اچھے ڈسکاؤنٹ دی ٹین ٹین پرسنٹ تک آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے فائیف پرسنٹ تک ڈیوز کے اوپر ملے جبکہ اگر نیو میٹرو سیٹی کا دیکھیں تو اگر لوگ کی ایٹی پرسنٹ اور سیونٹی پرسنٹ پیمنٹ ایک کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے کس طور پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کی کمپلیٹ پیمنٹ ہوگی اس نے آگے کیا ڈسکاؤنٹ کرنا ہے تو یہ میرے خیال سے سرہ سر زیادی ہے اپنے کسٹومر کے ساتھ ڈسکاؤنٹ لے گا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہی طریقہ ہے جو مزید سوسائٹیز کر رہی ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے اپنا وہ میڈیول چینج کی ہے لیکن شاید میرے خیال سے جو اور سوسائٹیز ہیں جو ادھر کام کر رہی ہیں جس میں میں نے بڑے سوسائٹیز آپ کو نام بھی بتایا پارک لو سیٹی ہو گیا کیپیٹل بلو ورڈ باقی چھوٹی مٹی اور بھی سٹیڈیز دے رہی ہیں لیکن وہ میڈیول میرے خیال سے کلائنٹ کے فائدے کے لیے تھا نہ کہ جو ہے کلائنٹ سے پہلے اتنی زیادہ پیمنٹس لے کے اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ ڈسکاؤنٹ حاصل کریں لیکن اگر آپ پھر بھی ڈسکاؤنٹ کے لیے امادہ ہیں کہ آپ ریمیننگ پیمنٹس کو بھی ڈسکاؤنٹ لیں تھا اب کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے لیجرز دیکھیں آپ کسٹومر کو کال کر کے دیکھیں ہر کسٹومر ففٹی پرسنٹ اباو دیا ہوا ہے کیونکہ ان کو کال آتی ہے کمپنی کی طرف سے کہ بھئی آپ پیمنٹ جمع کرا دے ورنہ آپ کا پلوٹ کینسل ہو جائے گا جبکہ ان کی پیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک دو نیو کے اوپر اگر آپ یہ میسج کرتے ہیں تو اس سے کسٹومر خراب ہوتا ہے کل کو آپ کا مزید جو ہے پروجیکٹ نہیں چلنے والا تو ظاہری بات ہے جب آپ نے کسٹومر کو چلانا ہے تو پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ صرف اور صرف انڈ یوزر سے چلتا ہے اگر آپ کا انڈ یوزر نہیں ہے تو بھلے جتے بھی ہمارے یا میں جو اتنی بوکنگ کرا لوں یا ڈیلرز کو دو چار فائلے دے دوں اگلے ڈیلر کو جسا تو اس کا فائدہ نہیں اس سے نہ انسٹالمنٹ نکل نہیں ہے نہ اس سے جو ہے کوئی فائدہ ہونے تو سائیٹی کو تب فائدہ ہوگا جب وہ اوریجنل معنوں میں ریلیف دے گی اپنے کسٹومر کو اپنے انڈ یوزر کو جس نے اس میں پروجیکٹ لیا ہوئے یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقشد اس لیے تھا کہ گروپ کے اندر کافی لوگ جو ہے اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کافی لوگوں نے جو ہے تھوڑا سا ناراضگی کے اظہار کیا کہ بھائی جو ہے یہاں پہ ہمیں اس طرح کر کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کمپنی کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریلیف دیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارا ہمارے لیے ہاتھ دھولا رکھیں کبھی کبھی مسئلیں مسائل ہوتے ہیں انسٹالمنٹ جمع نہیں ہوتی ہے ایک ڈیو ہو جاتی ہے دو ڈیو ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے کالے آتی ہیں کہ آپ کا پلوٹ کینسل ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کا اگر پلوٹ نمبر لگے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو مطلب ایک بندے نے اگر پچاس لاکھ کے پلوٹ کے اندر چالیس لاکھ روپے جمع کر آ دی ہے اس کو اگر یہ میسج آتا ہے کہ بھائی آپ کا نمبر بھی ختم ہونے والے ہیں تظاہری بات ہے وہ ڈپریشن میں جائے گا ایک بندے نے اتنی مشکل سے پیسہ کما کے جو ہے اپنے پلوٹ کے اندر جمع کر آئے تو میرے ایک خیال سے تھوڑا سر ہوئی یا چینج کرنا پڑے گا اور جو ہمارے کسٹومرز ہیں خاص طور پر آپ نے کسی سے بھی پلوٹ لیا ہوئے تو ان کو جو ہے تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کریں اس کی ڈیٹیل آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں فی الوقت کیلئے اتنا ہی محمد عساقہ تحجارت اگریوڑ ملیں گے اللہ حافظ